ڈیئر کلاس ایٹ سٹوڈنٹ امید ہے آپ خیری ایسی ہوں گے ایکسائز 3.7 کے پہلے تین کوئسن کی ویڈیو آپ دیکھ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں اس ایکسائز کا لاسٹ کوئسن کوئسن نمبر 4 کو کمپلیٹ سال کریں گے ایکسائز 3.7 کا کوئسن نمبر 4 ہے the composite object in the illustration at right یعنی right side پہ آپ کو composite image نظر آ رہی ہے consist of two hemispheres اس پہ دو hemispheres ہیں which are connected by a slender in between اور ان کے درمیان میں ایک slender ہے find the surface area اس پوری کے پوری object کا surface area find کرنے اور volume find کرنے تو دو hemispheres ہیں اور درمیان میں ایک slender ہے یہ ہے آپ کے پاس slender یہ ہے آپ کے پاس slender interconnected by two hemispheres ایک hemispheres یہ ہے اور ایک hemispheres یہ ہے یہاں پہ میں لیکھ دیتا ہوں hemispheres hemispheres ہے ایک hemispheres ادھر ہے ایک hemispheres ادھر ہے تو ملا کے total دونوں کو کٹھا کریں گے یعنی کہ یہ ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے یعنی کہ دو hemispheres ہیں دونوں hemispheres کو ملائیں گے تو آپ کے پاس ایک complete sphere بن جائے گا ادھر sphere ادھر ہے ادھر sphere ادھر ہے ہافہ دونوں طرف ہے دونوں کو ملائیں گے تو آپ کے پاس ایک جا وہ sphere بن جائے گا یعنی اس diagram میں ایک sphere ہے اور ایک slender ہے ٹھیک ہے ان کا آپ نے صرف فیسیریا بھی find کرنا ہے اور اس کا volume بھی find کرنا ہے سب سے پہلے فارس sphere sphere کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے sphere میں radius ہمارے پاس one centimeter لکھا ہوئے اور مزے کی بات یہ ہے question میں کہ یہاں پہ یہ جو symbol لگوئے inch کا ہے six inch اور two inch یعنی یہ والی جو symbol اوپر چھوٹی سی line ہے inch کو show کرتی ہے لیکن question میں جو last کے اوپر answer دیا گیا ہے وہ centimeter میں دیا گیا ہے اس لیے پھر میں بھی ان کو centimeter ہی کر دیتا ہوں six centimeter اور two centimeter تو اب یہ دکھیں sphere کا یہ sphere ہے اس کا یہ diameter two centimeter ہے diameter جو ہے یہ two centimeter ہے تو اگر اس کو half کریں گے آدھا کریں گے تو یہ one centimeter ہو جائے گا یعنی کہ اس sphere کا جو radius ہے وہ one centimeter ہے total یہ two ہے ہمیں کیونکہ half چاہیے radius چاہیے تو radius آپ کے پاس one centimeter ہوگا radius آپ کے پاس one centimeter آ گیا اب surface area of sphere sphere کا جو surface area اس کا فامول ہے four pi r square four pi r square four pi کی ویلی ویس بڑا سات r square r کی ویلی one ہے one کا square one نہیں ہوتا ہے تو 22 multiple ہے وہ four 88 88 کو one سے multiply کروائیں گے تو 80 80 آئے گا divided by seven تو seven سے اس کی cutting کریں گے 12.57 centimeter square آئے گا یہ آپ کے پاس surface area of sphere یعنی کہ یہ اور یہ ان دونوں کا جو surface area وہ آپ کے پاس آگیا ہے وہ آپ کے پاس ہے 12.57 centimeter square اب باری آتی ہے اس سیلنڈر کی سیلنڈر کا بھی ہم surface area find کریں گے تو s a سے مراد ہے surface area of cylinder اس کا فامول ہے 2 pi r h 2 pi r h dotted line لگا دیں اس سے مراد یہ ہی ہے کہ جو اوپر لکھا وہی نیچے ہے 2 pi کی ویلی r کی ویلی 1 h یہ ہے سیلنڈر کی height یہ 6 centimeter ہے یہ 6 centimeter یہاں پہ لکھیں گے 22 multiple 2 multiple 6 64 کو 7 سے divide کریں گے تو 37.71 centimeter square آئے گا یعنی کہ یہ والا جو area بنتا ہے 37.71 centimeter square اور یہ ملا گئی ہے یہ ملا گئی آپ کے پاس 12.57 centimeter square بنتا ہے آخر پہ ویسے کہ جیسے پچھلے question میں ہم نے کیا ہے کہ آخر پہ دونوں surface area کو add کر لیں گے total surface area اس پوری figure کا کتنا بنے گا دونوں surface area کو add کریں گے add کرنے کے بعد ہمارے پاس answer آئے گا 50.28 centimeter square surface area کی unit سنٹی میٹر سکوئر ہوتی ہے تو بک کے لاز کے اوپر بھی یہی آنسر ہے اور اس کے علاوہ کیونکہ یہاں پہ انچ تھا تو اگر انچ میں جواب چاہ رہے ہیں تو آپ انچ میں بھی ایسے نائن لگا آگے اس کا جواب لے سکتے ہیں اس کا جواب آئے گا لیکن ہم centimeter کو ہی فالو کرتے ہیں تو 50.28 centimeter square آئے گا تو یہ ہم نے surface area جو اس question میں find کر لی ہے next time volume find کریں گے تو اتنے اسے کو میں erase کر دوں گا تو آپ نے اس کا screen shot لینا تو آپ لے سکتے ہیں otherwise volume کے اوپر چلتے ہیں اچھا جی اب question number 4 کے دوسرے سے کی جانب چلتے ہیں وہ volume find کر رہے ہیں اب ہم نے volume find کر again cylinder کا volume سے find کریں گے اور hemisphere اور ایک hemisphere مل کے ایک sphere بنے گی اس کا volume فائند کریں گے اور آخر پہ دونوں کو add کر دیں گے تو sphere کا radius ہے وہ تو سینٹی میٹر ہی ہوگا جیسے کہ پہلے ذکر کر چکے ہیں اب volume of sphere اس کا فامول ہے 4 over 3 pi r cube تو values put کریں گے 4 by 3 multiply by 22 divided by 7 multiply by r cube یعنی 1 کا cube ریڈیئس مارے پاس 1 1 کا cube تو سب کو multiply کریں گے 88 divided by 21 آئے گا اور آخر اس کی cutting کریں گے 4.19 centimeter cube آئے گا centimeter cube یعنی volume کی جو unit ہوتی ہے وہ cube ہوتی ہے تو یہ volume آگیا sphere کا یہ اتنے اسے volume آگیا اب cylinder کا volume find کرتے ہیں volume of cylinder pi r square h تو اس کا فامول pi کی لئے 22 r 1 h height 6 centimeter ہے سب کی calculation کریں 132 eight six centimeter cube آئے گا تو یہ volume آگیا cylinder کا اب جیسے کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ ہو سکتا کہ آپ calculator کی اجازت نہ ہو class 8 کو لیکن میرے حال میں اس book کے آنے کے بعد اب آپ calculator کی اجازت ہونی چاہیے میرے سکول میں تو calculator کی اجازت ہے اگر آپ کے سکول پہ نہیں ہے تو آپ منی منٹ سے بات کریں کیونکہ یہ ساری calculation اگر آپ randomly زبان نہیں کریں گے تو کافی مشکل ہو جائے گا اور mistake ہونے کے chances بہت لیکن پھر بھی آپ سمجھ دیں کسی قسم کا question ہے کوئی بات پوچھ رہی ہے یا کسی اور ویڈیو کے بارے میں یا کسی اور ایک سائز کے بارے میں کوئی